ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ ایجی ساگ جو کہ میں نے اپنے ابو جان سے فرمائش کی تھی میں ہر سال سردیوں میں انہی سے فرمائش کرتی ہوں کہ مجھے ساگ بھیجیں اور وہ نا وہاں سے کٹوا کے تو پھر بھیجتے ہیں تو میں نے صرف دھو کے اس کو پکانا ہی ہوتا ہے تو چلیں جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابو جان جہاں سے ساگ خریتی ہے نا وہاں سے وہ ہے ادھر ہی نا تو وہ پھر ادھر سے کٹوا بھی لیتے ہیں تو ساگ کو جو ہے وہ میں نے واش کر لیا اچھے سے باتو اور پالک بھی ہے وہ لگ سے سیپرٹ لیا تو یہاں بے جی میں ایڈ کر رہی ہوں ساگ کو واش کر کے اس طرح پریشر میں ڈال رہی ہوں لیکن میں پریشر اس کو لگاؤں گی نہیں یہ ہلکی آج پہ ویسے ہی پکتا رہے گا تو ساگ ڈال رہی ہوں اس کے بعد جو ہے میں اس میں باتو اور پالک بھی ایڈ کر دوں گی ساگ جو ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا فریش ہے ابھی اس کو ایک دن ہو گیا ہوئے آئے ہوئے نا تو آج میں نے کیونکہ کل رات کو آیا اور آج میں اس کو واش کر رہی میں نے سوچا آج اس کو میں پکا لیتی ہوں تو ویسے تو کافی زیادہ تھا تو ویسے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کسی کو دے بھی دیا میں نے کہا آدھا میں خود پکا لوں گی بہت زیادہ لے آئے تھے ابو جان اور آپ سب سے میں نے ایک بات کرنی تھی آج یہ ہے کہ ویلوگنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ویڈیو بنانی ہے تو آپ صاف صفائی شروع کر دو اچھے برطنوں میں کھانا کھاؤ جی ویڈیو بنانی ہے کیونکہ ویلوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ریالٹی دکھانی ہوتی ہے گھر کی جس طرح سے نارمل سب رہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے یہ چیز شروع کروانی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ جی آپ نے جس جگہ کی ویڈیو بنانی ہے اس جگہ کو آپ اچھے سے صاف کر لو باقی سارا گھر جو ہے وہ گھنڈا ہی رہنے دو تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ چیز نہیں ہوتی ہے میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے ریالٹی دکھانی ہوتی ہے آپ نے اپنے گھر کی کہ آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے آپ لوگ کیسے منیج کر رہے ہیں سب کچھ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں نہیں میں بلکل بھی پرفیکٹ نہیں ہوں کیونکہ میں ابھی صحیح صحیح یوٹیوبر جو ہوں وہ بنی نہیں ہوں کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ بیٹر اور بہت زیادہ جو فیمس یوٹیوبرز ہیں جو بھی لاؤگنگ کرتے ہیں بہت اچھے سے سب کچھ منیج کر رہے ہیں لیکن ابھی تک میں اس سٹیج پہ اس لیول تک نہیں پہنچی ہوں زابل جو ہے وہ میرے ساتھ ہی رہتا تو اس لیے اب یہ زید کرنے لگیا تھا کہ میں نے بھی کرنی ہی ہے ہیلپ آپ کی تو اب زابل جو ہے اس سے میں نے تھوڑا سا رکھ دیا تھا کہ تاکہ وہ بھی ڈال لیں تو وہ بھی خوش ہو جائے بجائے اس کے کہ یہ زید کرتا روتا تو پہنے اس کو نہیں چاہا کہ یار یہ زید کر روئے جیسے وہ کہہ رہا ہے وہ بھی خوش ہو جائے مزہ آ رہا ہے زابل ماما کی ہیلپ کر رہا ہے ہاں ہینڈی واش کیا تھے اچھے سے ہاں کہتے ہیں جی کہتے ہیں یس چل پکڑو یہاں چھ پکڑو چلو اندر ٹیبل پہ رکھنے چلو اندر جوڑ لگا کے ادھر 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 ٹیبل پہ چلو تینکیو شو مچ چلو اچھے جی یہاں پہ جو ساگ ہے اس کو میں نے چولے پہ چرا دیا اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے نا جیسے کہ بوائل کرتے ہیں نا مطلب پکنے دینا ہے اس کے اندر اس کو پکانا ہے اور یہ میں نے یہاں پہ کچھ ہری مرچیں نکال لیں کیونکہ میں سرخ مرچ نہیں ڈالتی ہوں ساگ میں ہری مرچ سے ہی پکاتی ہوں تو اس کی جو میں نے اس کو واش کر کے اس کو اوپر سے کٹ لیا ہے اور میں اس کے ساگ کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ اور یہاں پہ جی مجھے بھوک لگ گئی ہے زابل کو مجھے میں بنا رہی ہوں فرائز تاکہ ساتھ ساتھ فرائز بھی بن جئے اور ساتھ ساتھ ہم کھا بھی لیں اور ساگ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا پکڑا ہے اور یہاں پہ جی میں اور زابل کھانے لگئے ہیں چپس مٹی کا جو یہ مطلب پتیلی ہے نا میری دیش کیا یہ چھوٹی تھی تو اس لئے میں نے ساگ اس میں نہیں پکایا اس میں بنا آکے اب ساگ اتنا کو ہو گیا تھا کہ اس میں ٹرانسفر کر سکوں میں اس لئے میں نے اس میں ٹرانسفر کر دی کیونکہ اس پہ بہت زبردست پکتا ہے اور اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آج ہی آٹا گندم کا آٹا تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور نمک جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا واتا ہری مرچے بھی اس میں میں نے خاصی ڈال دی ہوئی تھی اور باقی جو ہے اب یہ پکے گا اور اس کے بعد اس میں جو ہے جیسے جیسے جس نے کھانا ہوگا اس کے مطابع کی ترکہ لگائیں گے لستن ادرک اور پیاز نہیں میں ڈالتی ہوں اس میں ترکے میں لستن ادرک کا جو ہے نا دیسی گھی میں ترکہ لگا کے تو ہم لوگ اس کو ک پھائیں گے اور یہاں پہ جی ہمیں لگی تھی بہت زیادہ بھوک اور ہم لوگ لے کے ہیں جی کھانا اور ترکے کی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر سکی کیونکہ بچوں نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا اور یہاں پہ جیسے جو ہے وہ اس نے پہنایا ہے جی بی 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 یہ دیکھ لیں جی آپ زابل کا بی 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 کتنا کیوٹ ہے بی بی اس کے کان کی در ہے کون کتو کے اتر اتر دے لے بابا کتر چلے گے کون کتو کے ممہ اتر لا اوپل اوپل چلے گے اس کے کان ہاں آپ کے کتر ہے بابی اتر لا آپ کے لپس کتر ہے پیپس اتر نوزی چوٹی اتر آئیز 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 اتر جیابل کے بابا کہاں ہے بابا کام کلے بابی جانا یا دیچے کا آئیز ہے کام کیا گارے بابا فاپیر گاری کی گل ہے گاری پہ کہاں جانا ہے گاری میں کہاں جانا ہے گاری ٹھیک ہو جائے گی تو باب پر بلی نانگل بلی نانگل جانا ہے موسیقی